میں نے جیب سے پیسے نکال کر گنے کل ساٹھ روپے رہ گئے تھے شہر تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھے بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں اس بات کا ڈر تھا کہ بات بگڑ جائے گئے میں سوچنے لگا کہ ریل کے قرائے اور دوسری کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے آئیں گے کیونکہ اس راشتر کے شہر بڑودہ تک ریل کا کمس کم چار روز کا سفر تھا اور خدا جان نے ہمیں کہاں کہاں سے ریل بدلنی تھی سودہ رنگنی کے ماں باپ کا گاؤں درائے چمبل کی کنارے کہیں واقع تھا اس نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنے پتا کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر کرپا نام کے ایک چھوٹے سے دہاتی سٹیشن پر جاتی تھی جہاں سے وہ ریل گاڑی میں ایک رات اور ایک دن کے بعد بڑودہ پہنچتے تھے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھی اور اس وقت مجھے سب سے زیادہ یہ بات پریشان کر رہی تھی کتنے لمبے سفر کے لیے قرائے کی رقم کہاں سے آئے گی آخر میں نے سوچا کہ سودہ سے کہوں گا کہ وہ سری رنگنس ریلوے سیشن کے آس پاس گاؤں میں اگر کوئی ناک کی پوجا کرنے والا قبیلہ آباد ہو تو وہاں سے کچھ رقم نظرانے کے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی وقت مجھے سودہ کے ہنسنے کی آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ میرے پیچھے کھڑی اپنے گلے بال نچوڑ رہی تھی گالباً وہ نہار کر آئی تھی رگو وہ ہنستے ہوئے بولی دریا کا پانی بہت تھنڈا ہے جا تم بھی نہاؤ میں جلدی سے اٹھا اور دریا کی طرف بڑھ گیا اب شام کا ندیرہ پھیل گیا تھا دریا کا پانی بہت تھنڈا تھا میں نے خوب اچھی طرح گسل کیا نہانے ستھکان کافی حد تک دور ہو گئی تھی واپس آ کر دیکھا تو سودہ رنگنی کسی درخت کے چوڑے چوڑے پتے چٹان پر بچائے ان پر دو روٹیاں اچار رکھے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی ہم نے چاول کی روٹی اچار کے ساتھ کھائی اور ناریل توڑ کر ان کا پانی پیا پھر سودہ رنگنی چبوترے کو صاف کرتے ہوئے بولی رگو تم بھی یہیں سوگے یہیں سودہ؟ میں نے جلدی سے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے سام بیٹے سے خوف آتا ہے سودہ نے فوراں اپنے ساری سے سام نکال کر میری طرف بڑھایا یہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں کہے گا سام نے ہلکی سی پھنکار ماری اور میں جلدی سے چبوترے کی دوسری طرف کود گیا سودہ رنگنی ہنسنسکار لوٹ پورٹ ہو گئی میں نے ایک درخت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں اس درخت پر سو جاؤں گا اس درخت کی شاخیں کم بلندی سے شروع ہو گئی تھی سودہ نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میں چبوترے پر ہی سو لیکن میں نے جلاہٹ کے ساتھ کہا نہیں میں درخت پر سو گا بس کہہ دیا جو کہنا تھا سودہ رنگنی خموش ہو گئی تھوڑی دیر بعد بچبوترے پر لیٹی ہوئی بولی رگو تم مجھے مار بھی لو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گی تم میرے پتی ہو اور پتی دیوتا سمان ہوتے ہیں اچھا جہاں تمہاری مرضی ہے سو جاؤ میں اپنے سام بیٹے کو اپنے پاس چھوڑ دوں گی یہ میری حفاظت کرتا رہے گا میں نے درخت کی طرف جاتے ہوئے کہا میرے پاس نہ بیجنا میں اپنی رکشہ خود کر سکتا ہوں سودہ رنگنی نے کوئی جواب نہیں دیا میں درخت پر چھڑ گیا ایک جگہ کافی موٹا دو شاخات تنا تھا میں اس پر ٹنگے پھنسا کر بیٹھ گیا اور ایک موٹی سی شاخ سے ٹیک لکا لی میں سوچ رہا تھا سری نگل سیشن کے آس پر ناک کی پوجہ کرنے والا قبیلہ آباز نہ ہوا تو سفر کے خراجات کے لیے رقم کہاں سے آئے گی مجھے اپنے گلے میں پڑے ہوئے مقدس تعویز کا خیال آیا میں اس کی مدد سے کسی بھی دکان پہ جا کر اسے حکم دے سکتا تھا کہ وہ اتنی رقم میرے حوالے کر دے لیکن مقدس نقش کے بزرگ نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اگر میں نے مقدس نقش سے بدیانتی کا کوئی کام لیا تو اس کا اثر الٹ ہو جائے گا اور مجھے اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا چنانچہ اب لے دے کہ صدہ رنگنی ہی سے آسمان کی طرف دیکھا تارے نکل آئے ہوئے تھے اب دریاغہ پارٹ بھی بہتا جا رہا تھا میں نے دائے جانب چٹان پہ نگاہ ڈالی وہاں مجھے صدہ رنگنی کا ایک دندلہ سا ہے اللہ دکھائی دیا تھوڑی دیر تک میں اندیرے میں آنکھیں پھار پھار ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر مجھے بھی نید آگی رات کو مچھلوں نے بے بنا تنگ کیا اور میں بار بار سوتا جھاگتا رہا آدھی رات کے بعد دنگل کی طرح سے شیر کے دھارنے کے آواز بھی وقفے وقفے سے سنائی دیتی رہی مگر شیر اس طرح نہیں آیا صوبہ کی روشنی ہوئی پرندوں کی چنچناہٹ نے مجھے جگا دیا میری نظر چبوترے کی طرف گئی وہاں صدہ رنگنی مجود نہیں تھی مدرخت سے اترا ہی تھا کہ صدہ رنگنی آگئی رگو درخط تمہیں کسی بوت پریت نے تنگ تو نہیں کیا اس نے ہنستے ہوئے پوچھا مچھروں نے رات بر سونے نہیں دیا تم نے دیکھا رات کو بھاگ جنگل میں بولتا رہا لیکن میرے بیٹے کی وجہ سے ہمارے نرزیگ نہیں آیا میں نے دریا پر جا کر گسل گیا رات کی بچی ہوئی روٹی مچھلی کے اچار کے ساتھ کھائی ناریل کا پانی پیا پھر کچھ دیر ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے میرے استفسار پر صدہ رنگنی نے بتایا سری رنگم اسٹیشن کے پاس سامپوں کے پجاریوں کا کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے میں نے اسے سفر کے خراجات کے بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گی پھر سر اٹھا کر بولی میں سیشن پر سامپ کا تماشا دکھا کر پیسے جمع کر لیا کروں گی اس رات تو تمہارے ماتا پیتا تک پہنچنے میں دو سال لگ جائیں گے جانتی ہو تمہارا گاؤں یہاں سے کتنے دور ہے ہم بغیر ٹکٹ ریل میں بیٹھ جائیں گے کسی ٹکٹ بابو نے تنگ کیا تو میں اپنے بیٹے کو اس پہ چھوڑ دوں گی میں جلا کر بولا سودہ اب اٹھو اور چلو دن کافی چڑھ آیا ہے اب ہمیں پورا جنگل پار کرنا ہے سودہ رنگنی نے مو پھلا لیا وہ خموشی سے اٹھی بچی ہوئی روٹی اور اچار کا تھیلہ اٹھایا اور میرے ساتھ اس پگرنڈی پر چل پڑی جو گنے جنگل میں چلی گئی تھی جنگل میں داخل ہوتے ہی دن کی روشنی کافی کم ہو گئی انچے گنے اور گنجان درختوں کا اس قدر پھیلاؤ تھا کہ دوپ اوپر ہی کہیں گنی شاکھوں میں علج کر رہ جاتی تھی یہ جنگل بڑا خطرناک تھا ہمیں جگہ جگہ جنگلی جانوروں کے قدموں سے کچھلی ہوئی گاس ملی میں اس جنگل سے گزرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ ریلوے لائن تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا جنگل میں ایک پگڑنڈی سی بن گئی تھی ہم اس پگڑنڈی پر چلے جا رہے تھے تپہر کو ہم ایک جگہ درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ کے وہاں قریب ہی ایک چشمہ بہ رہا تھا ہم نے ہاتھ مو دویا اور بچی ہوئی روٹی کھا لی اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا میرا خیال تھا کہ سری رنگم پہنچ کر کچھ بندوبست کر ہی لیں گے سدہ رنگنی نے اپنے سام بیٹے کو ساڑھی سے نکال کر گردن میں ڈال لیا تھا اچانک مجھے اس کی پھنکار سنائی تھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا سام جب تک سدہ رنگنی کے پاس ہوتا تھا تو بالکل خموش رہتا تھا میں نے دیکھا سام سدہ رنگنی کی گردن سے لپٹا پھن اٹھائے ایک جنب دیکھ کر پھنکارے جا رہا تھا اور سدہ رنگنی اسے گھوڑ سے دیکھ رہی تھی یہ گسے میں کیوں ہے میں نے پوچھا اس نے سام کو گردن سے نکال کر آہستہ سے زمین پر چھوڑ دیا اور بولی بڑی عجیب بات ہے رگو میرے ساتھ میرے بیٹے کے پیچھے پیچھے آؤ میں نے اقرار میں سرحالا دیا سام اپنا چوڑا پھن اٹھائے گسے سے پھنکارتا پنگنڈی پر بل کھاتا چلا جا رہا تھا سدہ رنگنی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے تھا کیا بات ہے میں نے آہستہ سے پوچھا یہ تمہارا سام بیٹا کہاں جا رہا ہے سدہ نے ہاتھ کے شارے سے مجھے خاموچ رہنے کو کہا سام ٹیلے کی ڈلان اتر رہا تھا آگے ایک دوسرا ٹیلہ آ گیا سام اس ٹیلے کے پاس پہنچ کر ایک جگہ رک گیا وہ ایک ہی جگہ ٹیلے کی دیوار کے آگے چکر لگانے لگا اس کی پھنکار میں شدت پیدا ہو گئی سدہ رنگنی اس کے قریب چلی گئی میں اپنی جگہ کھڑا رہا سدہ نے جھک کر ٹیلے کی دیوار کو دیکھا پھر میرے پاس آگی اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا رگو تمہیں ریل کا بڑا چاہیے تھا نا ہاں مگر ریل کے بڑے کا یہاں کیا ذکر سدہ نے ٹیلے کی دیوار کی دوسری طرف اشارہ کر کے کہا اس دیوار کو دیکھ رہے ہو جہاں میرا بیٹا گول چکر میں گم رہا ہے میں نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن بات کیا ہے اس دوار کے نیچے کسی راجہ کا خزانہ دفن ہے اس خزانے کی رکوالی ایک سبزہریلا سامپ کا رہا ہے میرے بیٹے کو اس کی بو آ گئی ہے یہ کالا سامپ خزانے کی سامپ کا دشمن ہوتا ہے اب یہ جب تک اسے ہلاک نہیں کر دے گا یا خود ہلاک نہیں ہو جائے گا یہاں سے آگے نہیں بڑے گا میں سکتے میں آ گیا پھر اپنے حواس مجتمع کر کے بولا لیکن سدہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس دوار کے نیچے خزانہ موجود ہے سدہ رنگنی مسکرائی رگو ہم ناک کی پوجا کرتے ہیں ہمیں سامپوں کی ایک اقادت کا پتہ ہوتا ہے تم اس دوار کو کھو دو اندر خزانہ ضرور موجود ہے مگر اس خزانے پر تو سامپ بیٹا ہے ہم اس سامپ کو بڑی آسانی سے ہلاک کر دیں گے پھر خزانہ ہمارا ہوگا ہم اپنے گاؤں میں جا کر شاندار محل بنوائیں گے برسات ہو ہم دونوں نے اپنے خنجر نکال لیے اور دوار کی طرف بڑے کالا سامپ ابھی تک دوار کے سامنے بڑے گسلے انداز میں چکر لگاتے ہوئے پھنکار رہا تھا ہم نے ٹیلے کی دوار کو ٹھونک بجا کر دیکھا ایک جگہ سے واقعی کھوکلی آواز آئی ہم خنجروں کی مدد سے اس جگہ کے پتھر اور مٹی اکھارنے لگے بہت جلد وہاں ایک سراخ بن گیا سراخ میں سے دن کی روشنی اندر آگئی تو وہاں سے پھنکار کی ایسی آواز آئی جیسے کسی نے آسمان کی طرف ہوا چھوڑ دی ہو میں پیچھے ہٹ گیا پھنکار کی آواز سن کر کالا سام سراخ کی طرف لپکا لیکن سودارنگنی نے اسے راستے میں ہی دپوچ کر اٹھا لیا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی پولی نہیں میرے بیٹے تو مندن نہیں جاؤگی کر دیں گے سام سودہ کی قلائے سے لپٹا گزبناک انداز میں پھنکا رہا تھا پل کھا رہا تھا اور نیچے اترنے کے لیے مچ رہا تھا سودہ نے اسے اپنے ساڑی کے پلو میں بھاند کر کندے سے لٹکا لیا اور کھنجر ہاتھ میں تول کر بولی رگو تم یہیں ٹھہرو میں خزانے کے سام کو مارتی ہوں فکر مات کرو اس کا ذہر مجھ پر اثر نہیں کر سکے گا میں حیرت میں ڈوبا سودہ رنگنی کو تک رہا تھا وہ اس وقت تک مجھے جنوبی ہند کی کوئی جدوگرنی لگ رہی تھی وہ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر ٹیلے کی دیوار کی طرف بڑی جہاں سراغ سے پھنکا آوازیں آ رہی تھی میں نے سودہ رنگنی سے کہا بگوان کے لیے واپس آ جاؤ ہمیں خزانے کی ضرورت نہیں سودہ نے وہیں سے جواب دیا رگو اب مجھے آواز نہ دینا اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو چلے جو میں اپنے بیٹے کے لیے اس سام کو ہلاک کرنے جا رہی ہوں اس نے سراغ میں ہار ڈال کر فوراں نکال لیا کیا دیکھتا ہوں کہ سبد رنگ کا ایک سام اپنا پھن پھلائے پھنکارتا ہوا سراغ کے دہانے پر نمودار ہوا وہ اس قدر غیزو غزب کے عالم میں تھا کہ ڈسنے کے لیے بار بار پھن اٹھا رہا تھا سودہ رنگنی ایک ہاتھ میں کھنجر تولتی دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا رہی تھی اس کے کندے پر ساڑی میں بندہ ہوا سام بوری طرح مچر رہا تھا سودہ رنگنی نے اپنی کیسری آنکھیں سام کی آنکھوں میں ڈا رکھی تھی وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی تیسے قدم پر وہ سام کے قریب پہنچ گئی پھر اس نے ایک دم سے سام کی گردن پر ہاتھ مارا سام نے اس کے قلائے پر ڈس لیا ایکنیس دوران میں سودہ رنگنی سام کو گردن سے تبوچھ کر سراغ سے باہر کھینچ لائی تھی سام پانچھے فٹ سے بھی لمبا تھا گبرا کر کہا سودہ تمہیں سام نے ڈس لیا ہے سودہ رنگنی نے کھنجر سے سام کی گردن کار دی اور سام کا کٹا ہوا سر نیچے پھینک دیا پھر تیزی سے ساڑی کا پلو کھول کر اپنے سام بیٹے کو نکال لیا اس کا سام بیٹا سبر سام پھر بریدہ لاش پہ ٹوٹ پڑا میں نے سودہ کی قلائی پکڑ دی جہاں ساپ نے ڈسا تھا وہاں سیاہ خون کے دو کترے کالے موٹیوں کی طرح چمک رہے تھے سودہ ان کتروں کو گوھر سے دیکھ رہی تھی پھر اس کا سیاہ جسم اولے ہولے لرزنے لکا میں پریشان ہو گیا میں نے اسے تھامنا چاہا تو اس نے ڈانٹ کر کہا رگو مجھے ہاتھ نہ لکانا میرا خون سام کے زہر کا توڑ کر رہا ہے میں اپنی جگہ ساکت ہو کر اس کی قلائی پر خون کے چمکتے کتروں کو دیکھنے لکا جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے پھر دونوں کترے مل کر ایک کترہ بن گیا اور کترہ پھولنے لکا سودہ رنگنی کے جسم نے اب لرزنا بند کر دیا تھا مگر اس کی کیسری آنکھوں سے جیسے گرم گرم شوائن نکر رہی تھی چند لمحوں بعد اس نے کمزو سی آواز میں کہا بس اب سب ٹھیک ہو گیا ہے میری قلائی پر مجود خون کا یہ کترہ پتھر بن کر گرنے ہی والا ہے کالے خون کا کترہ اب ایک چھوٹے بیر کے سائز کا ہو گیا تھا پھر اچانک وہ لڑک کا نیچے گر پڑا سودہ رنگنی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی رگو خزانے کا سامپ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلہ سامپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے میرا خون میں ایسا تریاغ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھ پر کسی سامپ کی زہر کا اثر نہیں ہو سکتا کیا اب میں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں سودہ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا بگوان کی دیا ہے رگو تم کو بھی اپنی پتنی پر پریم ہوا اب تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں نے بے اختیار سودہ رنگنی کو ہاتھ لگا لیا اس کے سامپ بیٹے نے خزانے کے سامپ کا سر موں میں ڈا رکھا تھا اور اسے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد سودہ بولی چلو خزانہ نکالتے ہیں لیکن نہیں تم اسی جگہ ٹھہرو پھر اچانک اسے کچھ یاد آ گیا وہ نیچے بیٹھ کر گاس ٹرولنے لگی اور پھر گاس میں سے کچھ نکل کال کر اٹھ کھڑی ہوئی پھر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میرے آگے کر دیا وہ اس کے سیاہ خون کا پھولا ہوا کترہ تھا جو اب پتھر بن چکا تھا وہ بولی رگو یہ میرے خون کا کترہ نہیں بلکہ اب سامپ کا ایک بہت ہی قیمتی منکہ ہے یہ تم اپنے پاس رکھلو کسی کو کیسا ہی زہریلا سامپ کیوں نہ کٹ لے یہ منکہ سامپ کے دامتوں کے نشان پر رکھ دینا یہ سارا زہر چوس کر پھول جائے گا پھر جب یہ اپنے آب نیچے گر پڑے تو اسے اٹھا کر نچوڑ لینا یہ پھر پتھر بن جائے گا رگو میرے راجہ میں نے سامپ کا منکہ لے کر صدا کا حال پر تھام لیا اس کے چہرے پر ایسی روشنی سی جلک اٹھی جو میں نے اس سے پہلے اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی ہم تیزی سے دیوار کے سراغ کی طرح بڑے اور اپنے اپنے خنجروں کی مدد سے دیوار کھودنے لگے تھوڑی دیر کی محنت کے بعد ہم نے اس سراغ کو اتنی بڑا کر لیا کہ جھک کر اس میں داخل ہو سکتے تھے وہ کوئی گار نہیں بلکہ ایک خو تھا جس میں سامنے والی دیوار کے چھوٹے سراغ میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی صندوقچی رکھی تھی ہم یہ صندوقچی نکال کر باہر لے آئے صندوقچی کی لکڑی بلکل سیاہ پڑ چکی تھی اور اس کا ڈکنا مخوں سے ٹھکا ہوا تھا اس میں کیا خزانہ ہوگا صدا میں نے کہا یہ تو بالشت برکی صندوقچی ہے صدا کے چہرے پر بھی مایوسی سی پھیلی ہوئی تھی اس نے صندوقچی میری طرح بڑھاتے ہوئے کہا تم ہی اسے توڑو میں نے صندوقچی کی ایک درد میں کھنجر کی نوک ڈالتے ہوئے کہا اگر اس میں کوئی معمولی شیعہ ہوتی تو اسے یہاں دہانے کی کیا ضرورت تھی اور پھر یہ خزانے کا سام اس کی حفاظت کیوں کرتا اچھا اسے کھول کر تو دیکھو صدا بولی